حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ ادھر جو آ گیا پھر ادھر ادھر نہیں گیا کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نصب کا ہو جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا افتخار عارف صاحب اپنے نسل کے تمام شورہ میں سنجیدہ ترین شاعر ہیں اور کربلا کا استعارہ ان کی شاعری کا قلیدی جز ہے مرسیہ نگاری برسغی پاک و ہند میں پندروی صدی سے شروع ہوئی اور شاعری کی یہ سنف آج بھی مقبول ہے شاعری کی یہ سنف شہدائے کربلا اور اہل بیت کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے اور انہیں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کا ذریعہ ہے آج شاعر اور دانشور جناب افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی موضوع پر ان سے بات کریں گے اسلام علیکم افتخار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے افتخار عارف صاحب سب سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے ہم بہت زیادہ ہمارے نوجوان شاعری سے بھی ذرا دور ہی ہیں تو سب سے پہلے تو میں چاہی ہوں کہ آپ وہ ایک کلیریٹی دے دیں کہ مرسیہ نگاری اور نوہا ان دونوں میں کیا فرق ہے اس میں دو مختلف چیزیں جیسے مرسیہ جو ہے وہ تو آپ سمجھئے ایک سنف ہے رسائی عدب جسے آپ کہتے ہیں وہ ایک سنف ہے یعنی جب بھی کسی کے رخصت ہو جانے پر کسی کی وفات پر کسی اندوناک واقعے کے بارے میں جب تحریریں لکھی جاتی ہیں تو وہ مرسیہ کہلاتی ہیں وہ مرسیہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے اس کی حیتیں مختلف ہو سکتی ہیں اس کی ایک حیت کا نام نوہا ہے نوہا وہ حیت ہے کہ جو منجلسوں میں پڑھا جاتا ہے اور ماتب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی تکلیف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں اور خواتین بھی جو گھروں میں نوہا خانی کرتی ہیں وہ اور ہوتا ہے نوہے کا ایک جز یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر نوہے جو ہوتے ہیں وہ بینیاں ہوتے تھے یعنی اس میں واقعات کربلا ایسے بیان کیا جاتے تھے کہ جس سے رقعت تاری ہو اور جس کا مقصد بکا ہوتا تھا بین کرنا ہوتا تھا بعد میں قیام پاکستان کے بعد اور خاص طور پر اکراشی میں ایک سلسلہ شروع ہوا انہیں تبلیغی نوہے کہتے تھے یعنی ایسے نوہے پڑھے جانے لگے کہ جس سے انہیں واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ جو فکر ہے کربلا کی اور جو پیغام حسینی ہے وہ بھی لوگوں تک منتقل ہو جی ہیں یہ ہوا مگر جو اردو کا جو ایک اختصاص ہے ایسے ہی مرسیہ کا ذکر آتا ہے عربی میں ظاہر ہے کہ واقعہ وہاں ہوا تھا تو ایسا وہاں بھی مرسیہ لکھے گئے مگر وہ قصیدے کے فارم میں لکھے گئے اور وہاں پر سمجھئے اسماعیل احمیری اور فرزدہ قور اور حور ابن عبید الرحمان جعفی اور دوسرے دیبل خضائی اور کمیت اصلی اسماعیل احمیری عربی میں مرسیہ کی ایک روایت موجود ہے فارسی میں بھی اسی طریقے سے مرسیہ کی ایک روایت موجود ہے مگر جیسے آپ نے فرمایا جو اردو میں بحیثیت سنف کے جیسے وہ جیسے مستحقم ہے ایسے کسی بھی مسلمان جہاں رہتے ہیں مسلمانوں کی کسی اور زبان میں ایسا نہیں ہے اب اس میں کون کون سے ایسے جاہاں میرانیز کا نام آتا ہے اس میں بہت سارے اور شہرہ کا نام آتا ہے لیکن کون کون سے ایسے ہیں جنہوں نے مرسیہ نگاری میں جس وئے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ وجہ کمال تھا جی دیکھیں شروع اردو مرسیہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اس لیے کہ جو دکن میں جو قطب شاہی اور جو سلطنتیں تھیں وہ زیادہ تر ایرانی اور شیعی تھیں اس کا لغتہ نظر ظاہر ہے کہ وہاں پر قصیدہ اور منقبل تو مرسیہ یہ سب ہوا اور قلی قطب شاہ سے پہلے صاحب دیوان شاہ سے لے کر بعد میں جیسے تفسیر میں نہیں جانا چاہتا بہت سرم جو بڑے نام ہیں کہ جیسے خلیق ایک شاعر ہیں اور زمین ایک شاعر ہیں یہ دو شاعر ایسے ہیں جنہوں نے مرسیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے سودا اور سوز اور دوسرے شوراہ ہیں مگر یہ دو شاعر اور ان کے بعد جو ان کے جانشیروں میں میرانیس اور میرزہ دبیر یہ دو ایسے شاعر ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو کہیے کہ اردو برسیہ کا جو عہد زرری ہے وہ ان کا زمانہ ہے میرانیس کا اور میرزہ دبیر کا پھر ان کے جو ساتھ کے جو لوگ تھے ان کے بیٹوں میں آج اور سلیس اور بعد میں مونس اور عشق اور تاشک ایک خاندان ہے جو چلتا رہا مگر بیٹے جو پاکستان کا جو زمانہ ہے خاص طور پر وہ ایک ریوائیول کا زمانہ ہے یہاں خیام پاکستان کے بعد چار پاکستان ایسے بڑے مزکیاں لکھ رہے تھے جنہوں نے شفٹ کیا اس کی ٹرڈیشن کو اور اس میں آل رضا صاحب جوش صاحب اور نسیم امروحوی سباک برعبادی اور مصطفی زیدی اور سمجھئے لاناک برعبادی امیت فاضلی سیف زلفی موسن نقوی وحید الحسن قاسمی قیصر باروی یہ وہ شورہ ہیں جنہوں نے مرسیہ میں سمجھئے مسدس کے ساتھ ساتھ یعنی رئیس احمد تھے انہوں نے بلینک ورس مرسیہ لکھا اسی طریقے سے مصطفی زیدی نے بلکل فیس صاحب نے اور پروفیسر کررار حسین صاحب ان سب نے مرسیہ لکھے مگر انہوں نے ایک مضمون کے ساتھ ایک عنوان قائم کیا ایک مقصد بنایا ایک حدف بنایا اور جیسے پہلے مرسیہ میں جیسے کہا جاتا تھا کہ مال مجلس بین ہے یعنی مرسیہ کا مقصود یہ ہے کہ آپ کو بین کی طرف مائل کیا جائے اور بکا کی طرف مائل کیا جائے تو واقعات بیان کیا جاتے تھے رزمیاں بند بھی ہوتے تھے اور سراپا بھی ہوتا تھا اور جنگ بھی ہوتی تھی اور رخصت اور آمد اور شہادت اور پورا ایک جس طرح آپ کی گفتگو سے اور جس طریقے کے نام نقشہ کھیج دیا جاتا تھا کہ ایک سمندر ہے یہ اور اس سمندر میں جب تک کوئی انسان غوطہ نہیں لگائے گا اس وقت تک اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ کس قدر ڈیپتھ ہے اس کے اندر کس قدر گہرائی ہے اچھا افتخار آریش صاحب یہ بھی بتائیں کہ ایک ہوتی ہے عام شائری عام تو خیر شائر کے لیے نہیں ہوتی اس کے لیے تو وہ بھی خاصی ہوتی ہے پڑھنے کے لیے بھی خاص ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ قدر آسان ہوتی ہے اور ایک ہے یہ مرسیہ نگاری یا نوہا نگاری یہ شائری ان دونوں میں کتن کونسی والی سب سے زیادہ مشکل ہے اور آپ نے بھی ظاہر ہے کیونکہ کیوئی آپ اس مرحلے سے سب سے گزرے ہیں آپ کے خیال میں آسان کونسی اور مشکل کونسی ہے اور مشکلات کیا ہوتی ہیں بیسیکلی بیٹے اس میں ایک بات بلکل یاد رکھنے کی ہے میڈیا والوں کو ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہتی ہے کیا چیز آسان ہے اور کیا چیز مشکل ہے میں تو دراصل اس کو مائل کر رہی ہوں نوجوان کو کہ آسان آپ اس کو بتائیں گے تو وہ بھی ذرا اس طرف آ جائیں جو چیز آپ کو آتی ہے وہ آسان ہے جو آپ کو نہیں آتا وہ مشکل ہے چاہے وہ بالکل سامنے کا لفظ ہو لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں سنا ہوا ہے ابھی دیکھیں اگر آپ نے اس تحضیب سے اپنے آپ کو متعلق نہیں کیا ہے تو آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اس سے واقف ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی سوسخانی ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز ماتم ہوتا ہے ایک چیز مجلس ہوتی ہے اگر آپ تحضیب ازاداری سے واقف نہیں ہیں تو آپ علم کے معنی نہیں سمجھ سکتے ذلجنہ کے معنی نہیں سمجھ سکتے فرض کیجئے زیارت پڑھی جاتی ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو جب ہم جانتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ زبان جو لکھی جاتی ہے بولی جاتی ہے آسان زبان لکھی جانی چاہیے ایسی زبان لکھی جانی چاہیے جو یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے شاعری میں کہ وہ زبان چلے گی جو عوام میں بولی جاتی ہے جو بازاروں میں بولی جاتی ہے جو محفلوں میں بولی جاتی ہے وہی زبان شاعری کی ہونے چاہیے مگر ایک بلکل دوسرا دیکھیں ایسا ہوتا تو نہیں ہم نے تو ان کو بڑھانا ہے ان کی جو ذہنی صلاحیت یا جو زبان کی صلاحیت ہے تو ہم وہ ستحی الفاظ ہی استعمال کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی اور اس میں یہ بھی ہے آپ دیکھئے بلکل میرانیز کے ذکر ہے آپ یقین کیجئے گا کہ اس میں مصر پورے پورے پروز آرڈر میں ہوتے ہیں مثلا میں پڑھ سکتا ہوں بہت سارے محسیے مثلا میرانیز کا ایک محسیہ ہے جو جنابِ حرق کے مثلا اس میں بکا بھی ہے سینے سے جبکہ ہو گئی برچی ستم کی پار گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا حرر نامدار رکھ کر جگر پہ ہاتھ پکارا وہ دل فگار اے فاطمہ کلال یہ خادم ہوا نصار اب شفقتِ امامِ حجازی کا وقت ہے آقا یہی غلام نوازی کا وقت ہے جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توتا تھا دم زانوں پہ رکھ لیا سرِ حر اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آہ ہوش میں ذرا آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ باوفا بولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا جن کے لیے زمین پہ فلک سر جھکائے ہیں وہ لوگ خل سے میرے لینے کو آئے ہیں زانوں پہ سر ہے آپ کے یا شاہِ بحر و بر محبوبِ قبریہ ہیں ادھر شیرِ حق ادھر یہ کون میبی ہیں میرے پہلو میں نوحہ گر شاہ نے کہا کہ روتی ہیں اممہ برہنہ سر تو حشر تک امامِ دو عالم کے ساتھ ہے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے اب اس میں آپ دیکھئے کوئی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو یعنی ماشاءاللہ آپ تو میڈیا میں ہیں آپ کو تو سمجھ میں آئے گا لیکن جو عام آدمی اور خاتون سن رہی ہوں گی ان کو بھی بات سمجھ میں آئے گی تو لیکن آپ شاعر سے یہ تقاضہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی سطح پر آ کر شیئے یعنی وہ بعض اوقات مثلا اقبال ہیں وہ بلکل ایک ان کا مثلا لہ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمتِ آپ گینا رنگ تیرے محیط میں حباب اب یہ جو ہے یہ عام بھی یہ مشکل ہے چنانچہ اقبال کا اردو کلام بھی مثلا غالب بھی ہے وہ مشکل کلام بھی ہے آسان سہل بھی ہے مرسیے میں کیونکہ ایک بنیادی بات یہ تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے لوگ یہاں سے پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو شیئر کہنے والا یہ بھی ذہن میں رکھتا تھا کہ فرش اعضاء کا میار کیا ہے جو لوگ سننے والے ہیں وہ بھی آیا اس کی تفہیم ہو رہی ہے چنانچہ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا مرزہ دبیر کے مرسیے جو ہیں وہ ذرا مشکل ہیں اور شورا جو ہیں ان کے ہاں مگر یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ غزل بیٹھ کر پڑھی آ سکتی ہے مسنوی گھر میں پڑھی آ سکتی ہے مگر مرسیے کے لیے خانندگی ہوتی ہے اس کی پڑھت ہوتی ہے تو اس پڑھنت میں یہ خیال لکھا جاتا ہے کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ پائیں اس میں کیونکہ جو جو مشکل والی بات تھی وہ اس کے تین اگر ہم پیرائے دیکھیں کہ ایک تو زبان و بیان انداز آپ کا جو ہے وہ شاعر کا دوسری چیز یہ کہ اس کی اپنی دلی کیفیت احساسات جو جذبات ہیں اس کے وہ اور پھر تیسرا وہ تاریخی حوالے ان تینوں کو جب یکجہ کیا جاتا ہے تو ان تینوں کو یکجہ کرنا اور پھر وہ کہیں آپ اس لائن کو کروش نہ کر جائیں تھوڑا آگے نہ چلے جائیں تھوڑا پیچھے نہ آ جائیں یہ کس قدر پیچھی داگر میں ہے بیٹے جو ایک اور بات جو بہت کہنے کی ہے دیکھئے میلٹن ہے میلٹن انگریزی کے شاعر ہیں اور عیسائی منظر سے ان کے تعلق ہے اور جو پیرڈائز لاسٹ وغیرہ ہے اس کا پس منظر بلکل اسی طرح سے دانتے ہیں جیسے اب اس کا بھی پس منظر عیسائی ہے اور وہ کی شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں اس سے لطفاندوز ہونا چاہتے ہیں تو وہ شاعری آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ان کو جانیں دنیا کی جو بڑی شاعری ہے وہ رشتوں کی شاعری ہے جیسے ہمارے علاقے میں لکھی گئی رامائن مہا بھارت لیکن وہ جو تھے شریرام چندر جی اور سیتا جی اور لکشمن بھارت اور رامن یہ سب لوگ جو ہیں یہ تخیلاتی اور تصوراتی کردار ہیں ایک منزل میں بلکل صحیح لیکن آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو جانیں ہمارے ہاں برے صغیر میں جو مرشیہ کو اتنا فروغ ہوا پارسی اور عربی کی وجہ سے وہ رشتوں کا قصہ تھا رول مانڈل تھے اس میں امام حسین تھے خاندان کے سربراہ کے طور پر رہنما کے طور پر امام کے طور پر ایک بہن تھی جن کا نام زینب سلام اللہ علیہ وآلہ تھی ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جو ان میں قصون تھی ایک بھائی تھا رول مانڈل جو عباس تھے جو دوست تھا ایک رول مانڈل جو حبیب بن مظاہر تھے ایک غلام تھا جو جوان تھا جو ایک جوان بیٹا تھا جو علی اکبر تھا جو بچہ تھا وہ ایک چھوٹی بچی تھی جو سکینہ تھی ایک آدمی ہے جو دشمنوں کا کیم چھوڑو کر اس کیمپ میں آگیا ہے وہ ہر ہے تو اتنے کیریکٹرز ہیں یہ سب تخیلاتی کردار نہیں ہیں یہ سب تاریخی کردار ہیں لیکن آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو جانیں اگر آپ ان کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ اس سے متاثر بھی نہیں ہوں گے پڑھا جائے گا تو آپ لطف الدوز نہیں ہوں گے اب اسی حوالے سے یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو مسلمان شورہ ہیں وہ تو مرسیہ کی طرف جائیں گے اور ظاہر مرسیہ نگاری کریں گے غیر مسلم شورہ میں ہمیں مرسیہ نگاری کی کیا روایت نظر آتی ہے دیکھئے میں ایک بالکل ایک سامنے کی ایک بات آپ سے میرے زمانے تک بہت سے لوگ لکھتے تھے اور ہندو شورہ جو تھے وہ لکھتے تھے اور خواتین بھی اس میں سے لکھتی تھیں ایک شاعر ہے جر کا آپ کو بھی علم ہے یعنی آپ سے میری مرادی ہے کہ عام دیکھنے والوں آپ کو تو ہو گئی ہم لوگ شام غریبہ میں ہم دو سلام پڑھتے ہیں ایک سلام وہ پڑھتے ہیں سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا وہ سیدالی رضا صاحب پہ لکھا اور دوسرا سلام پڑھا جاتا ہے بھئیہ تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بلکہ اب یہ جو ہے یہ ہندو شاعر ہے چھنو لال دلگیر کا لکھاوا نوحہ ہے جو پڑھا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ چھنو لال دلگیر جو تھے انہوں نے مرسیہ لکھے اور بہت ہی امدہ مرسیہ لکھے اور بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے لکھنوں میں باقاعدہ ایک عذا خانہ بھی تعمیر کرایا تھا اور جی ہاں اور قرآن حسین ان کا نام آج میں نے مجھ کو یہ نام ان کا ذہن سے میرے اتر گیا تھا تو میں نے ایک دوست سے پوچھا اخیل عباد جابری سے کہ بھئی ان کا نام گیا تھا وہ یہ اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں ابھی مہندر سنبیدی تک جی اور اس سے پہلے ہمارے ہاں بہت منیلال جوان اور عرضو لکھنوی کے بعد شاگیت تھے مرسیہ کہتے تھے مگر ہمارے زمانے میں جو پاکستان میں جیسے مرسیہ دیکھئے اس وقت ہمارے نوجوانوں میں ہلال نقوی اس وقت ہمارے اس اگر میں کہوں کہ سب سے مستحکم مرسیہ لکھنے والے ہیں انہوں نے مرسیہ کی تنخیر پہ بھی بہت کام کیا ہے اور مرزا دبیر کو اور انیز کو ایڈٹ بھی کیا ہے اور بہت امدہ مرسیہ لکھے ہیں یہاں ہمارے شہر میں ایک نوجوان ہے اختر عثمان اس نے بہت اچھے مرسیہ لکھے ہیں ایک لڑکا ہے رحمان فارس ابھی اس نے ایک ہی مرسیہ لکھا ہے مگر بہت ہی امدہ مرسیہ لکھا پھر بعض لڑکوں نے نظمیں لکھی ہیں علی اکبر ناطق ایک نوجوان ہے لاہور میں رہتے ہیں وہ اور انہوں نے واقعات کربلا کے حوالے سے تو بہت لکھا جا رہا ہے ایک خاتون ہیں جو کراچی میں رہتی ہیں تصویر اقام ان کا ایک مجموعہ ہے اور نہایت اعلیٰ در جی کی شاعر تصویر فاطمہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو عرب کی تاریخ میں مرسیہ کی کتاب پوری صرف انہیں کی ہے ممکن ہے ایک آت اور بھی مجموعہ ہو تو مرسیہ لکھا جا رہا ہے اور بلکل نئے طریقے سے لکھا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی مثال جو تھی مصطفہ زہدی ایک زمانہ تھا کہ مصطفہ زہدی ایک طرح سے بہن ہو گئے تھے تو میں نے ان کا مرسیہ پڑھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بعد امام لشکر تشنا دہاں جو کچھ ہوا کس سے کہوں کیسے کہوں اے کربلا اے کربلا بعد امام لشکر تشنا دہاں جو کچھ ہوا کس سے کہوں وہ دودھمان حیدری کی آل پیغمبر کی لاش وہ دودھ پیتے لوریاں سنتے علی ازغر کی لاش وہ آیتوں کی گود میں پالے علی اکبر کی لاش وہ ایک بریدہ بازوں والے علم پرور کی لاش اے کربلا بعد امام لشکر تشنا دہاں جو کچھ ہوا کس سے کہوں سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جا گئے جلتے ہیں خیمیں دیکھئے لٹتا ہے کنبہ جا گئے اے باقی زوریت یاسینو تاہا جا گئے سارے محافظ ہو رہے ہیں اشکیاں بیدار ہیں توقع سلاسل بنتظر ہیں بیڑیاں تیار ہیں ناموں سے اہل بیعت کے سر کی ردا بھی چھن گئی جو سجدگاہ قدسیاں تھی وہ قبع بھی چھن گئی جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا آرس سکینہ کے نتے تاریخ کا مخصار تھا میں سمجھتا ہوں کہ مصطفی زہدی کے ساتھ بڑی ذاتی ہوئی ان کو فراموش کیا گیا انہوں نے بہت اچھی غزل لکھی بہت اچھی نظمیں لکھی اور انہوں نے بہت اچھا مرسیہ لکھا یہ جو آخری چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک تو تاریخی حوالے سے پھر بھی جو آج جو جب آپ بیعت کرتے ہیں کہ بڑا امدہ مرسیہ لکھا جا رہا ہے وہ جو پرکھنے کا میار ہوتا ہے کسی مرسیہ کو جس کے بعد آپ جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ امدہ مرسیہ ہے وہ میار کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ایسی جہتے ہونی چاہیئے کیا ایسے اناثر ہونے چاہیئے دیکھئے ہر زمانے میں میارات بدلتے رہتے ہیں اور جیسے میں نے گزارش کی کہ پہلے میار یہ تھا کہ ایک دو بند پڑھ کر رولا دینا جو ہے وہ میار تھا وہ میار تھا کہ بھئی بکائیہ مرسیہ تھا آج بڑا بین بہت بکائیہ مرسیہ پڑھے مین صاحب نے یہ میار تھا مگر یہ بھی بات تھی کہ بھئی صرف مرسیہ جو ہے اس کو عدبی میارات پر بھی پورا ہونا چاہیے زبان و بیان کی بھی سائی یارب چمن نظم کو گلزارے رم کر تو فیض کا مبدہ ہے توجہ کوئی دم کر گمنام کو اجاز بیانوں میں رقم کر اے ابر کرم خوش زراد پک کرم کر جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے اقلی میں ہنر میرے قرم رو سے نہ جائے تو یہ جو اب یہ جو شکو ہے جو لفظو قدر عبست ہے جو اس کا آہنگ ہے اچھا زبان پہ دسترس میں بار بار ایک بات کہتا ہوں میرے دینیس کا یہ ایک مصرہ ہے کہ زبان پر دسترس مرسیہ کے لیے ہر شاعری کے لیے ضروری ہے یعنی لفظ کون سا منتخب کیا جائے حضرہ پاؤنڈ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بھئی آپ اگر میکینک ہیں کار کے تو آپ کو پرزو کی تو سمجھ آنی چاہیے تو آپ شاعری کا کام کر رہے ہیں تو لفظو کی تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے دسترس تو آپ کو زبان پر ہونی چاہیے مگر تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے یعنی اگر اس کو برتنے والا نہیں ہے ہمارے جوڑ صاحب ہیں یا آلے رضا صاحب ہیں یا جمیل مظہری ہیں یا نجم برابادی ہیں یہ میں نے ابھی آپ سے مرسیہ پڑا مصطفیٰ کا مصطفیٰ زہدی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بلکل پوری کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کو ادھر سے ادھر جو لفظ منتقب ہے بس وہ 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 پر ہے جیسی آلے رضا صاحب یہ کہا کرتے کہ وہی لفظیں ہم نے رکھی ہیں چن کر کہ جو رکھنے کی تھی یہ بہت ضروری ہے اور ہماری جو بہت سی بات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں مرسیہ لکھا گیا پاکستان اور ہندوستان میں اقبال نے مرسیہ لکھا ایران میں مرسیہ لکھا گیا اور ہمارے ہمارے مرسیہ لکھا گیا ہمارے ہمارے مرسیہ اس وقت عروج پر تھا جب انگریزوں کا ظلم اور جور اور استبداد اور ان کی حکومت نائم ہو گئی تھی اور برن سغیر میں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا تھا وہ وہ فضا تھی کہ منہدم تہذیب کے لوگوں نے خیمہ حسینی میں پناہ لی اور اپنے غم کو ایک بڑے غم میں منتقل کر دیا اور سروائیو کر گئے اور زندہ بج گئے اور اپنی شناخت کو باقی رکھا دوسری طرف اقبال جب اپنا زادہ سفر تیار کر رہے تھے ملت مسلمان کے لیے تو وہ یہ کہہ رہے تھے حسین سے سیکھا تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون چمن نجات کرد سطر عنوان نقش اللہ بر سہرہ نبشت سطر عنوان نجات ما نبشت اب یہ آہنگ یہ پیغام یہ فکر حریت فکر رمض قرآن حسین آم اختیم یہ اتنا بڑا ایک ایک مصرہ جو ہے اقبال کی شاعری کا میں بہت سے مصرے پڑھ سکتا ہوں اس وقت نہیں ہوتا لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کے نام کو فکر کو رومی نے لکھا تھا کہ شیری خدا رسطم دستان مارزو بابن میا کے انسان مارزو اقبال نے لکھا کہ تیغ سنان خنجر شمشیر مارزو بابن میا کے مسلق شبیر مارزو کہ میرے ساتھ اگر زندگی گزار نہیں ہے اور اسلام کے طلوع کرنے کا خواب دیکھنا ہے اور ملت خابیدہ کو بیدار کرنا ہے تو پھر شبیر کے مسلق کو اپنانا ہوگا اہل حق خوریت آموز حسین میں مصرہ لکھا انہوں نے اہل حق خوریت آموز حسین تو اقبال نے بلکل ایک دوسری معنویت مرسیعے کی جو مسددس کی روایت تھی اس سے انہوں نے جسے کہتے ہیں شفٹ کیا اور کانٹرمپریری ایڈیم میں مورن ایڈیم میں جگانے کے لیے اس کو آپ کے معاشرے سے اس کو جوڑا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو فارسی میں اور عربی میں نہیں لیا انہوں نے اقبال نے ایک واقعہ کو علامت بنا دیا اور ایک نشان بنا دیا اور ایک ایسا زندگی گزارنے کا اسلوب قرار دیا مسلک بامن میا کے مسلک شبیر محضور کہ آپ میرے ساتھ آئیے ہمارا مسلک مسلک شبیری ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری یہ جو فقر جو ہے ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری تو یعنی ہم نے اقبال کو معاف کیجئے گا درست سمجھ گئے بلکل یہ بڑا ایک ایسا مقام ہے جس پر واقعی فکر ہونی چاہیے اور یہ ہماری اپنے ساتھ زیادتی ہے اتنے بڑے شاعر کو ہم نے ہم نے یعنی بالکل اپنی مرضی سے پڑھا اور ایسے لوگوں کے سپوز کر دیا جو ان کے خلاف ہی تھے جو فکر کے بھی خلاف تھے اور دیکھئے ہم روز بات کرتے ہیں روز بات کرتے ہیں آج کل آپ آئے دن یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ وحدت المسلمین کی بڑی ضرورت ہے اور وحدت اسلامی کی بہت ضرورت ہے عالم اسلام میں بیسویں صدی میں کسی شخص نے مکتب آل محمد پر اس قدر پشادہ دلی سے اور وسط نظر کے ساتھ اور اتنی قوت سے نہیں لکھا جتنا اقبال نے لکھا یہ بات تیہ ہے کہ اگر آج بھی نشات سانیہ کی یا ایک بار پھر کھڑے ہونے کی اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے تو وہ جو اٹھنا ہے ہمارا وہ مکمل نہیں ہو سکے گا جب تک ہم اقبال کو نہ صحیح طریقے سے سمجھیں اور ظاہر ہے اس میں وہ رسم شبیری تو ادا کرنا بنیادی جو سے بہت شکریہ آدھا کریں گے ہم آپ کا وقت دیا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن وقت کے قلت ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ آرے آج آج بہت شکریہ آپ کا